یزیدیت مل کے با آواز بولند صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی لا جبلہ امدہتہ القائلون ولا یحسین اماءہ العدون ولا یعدی حقہ المجتحدون السلام و سلام علیہ سیدنا و نبینا و شفیع زنوبنا و طبیب قلوبنا بالکاسم محمد اللہ و سلام علیہ و سلام علیہ و وزیرہی و ابن عمہی و وارس علمہی علم الاولین والآخرین یاسب الدین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب و سد اللہ الغالب غالب علا کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارک والمغارب والد شبیر و شبر قاتل مرحب والانتر فاتح الاخد و بدر و خندق والخیبر اللہ زیقالا فی شانہی قل لاشین احسینہو فی امام مبین صلوات مل کے باغازے بلند اللہ و سلام علیہ و سلام علیہ اہلِ بہتِ حتیبین التاہرین الماسمین اللہ زینا ازہب اللہ عنہم رجس و طاہرہم تطہیرہ اللہ 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 صلوات مل کے باغازے بلند پڑھنے اللہ صلوات مل کے باغازے بلند پڑھنے اللہ آغازِ مجلس ہے دعا گو ہوں خالقِ کائنات آپ تمام مومنین کا آج کی اس پاکیزہ فرش ازہ پر چل کے آنا آلِ محمد کا عظیم خالق و مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جو جو نیک حاجات نیک خواہشات آپ دلوں میں رکھتے ہیں آلِ محمد کا عظیم خالق اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے دعا گو ہوں خالقِ کائنات یہ جو صلوانہ عزداری کا احتمام کیا گیا ہے عشرہ محرم الحرام کا احتمام کیا گیا ہے ایسے اپنی بارکاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس حسدداری کے بانی بابا سید کرم حسین شاہ ان کی اہلیہ مرہومہ بابا سید لال حسین شاہ اور اس خانوادے کے دیگر جتنے مرہومین اس دنیا سے رخصت ہو کے ان کے گناہانے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے جتنے بھی مومنین یہاں پر تشریف فرمائے یا کم محرم سے آج تک جو رزانہ کی بنیاد پر یہاں پر تشریف لا رہے ہیں خداوند کریم ان کی توفیقاتیں دنیا میں مزید اضافہ فرمائے کائنات کے حقیقی وارث مشان ازداری کے حقیقی وارث امام زمانہ کا جلد جلد ظہور فرمائے ہم سب کو امام کے خادموں میں شمار فرمائے سلامات ملکے با آوازیں بلند پڑھنے اللہ حرمان صلی اللہ سامینِ قرامی قدر میرے انتہائی واجب الاحترام صدات و مومنین موالیانِ حیدرِ قرار سوگورانِ مظلومِ قربلا پرصدارانِ شہدہِ قربلا آج چار محرم کا دن گزرا ہے اور جس آیاءِ مبارکہ کو میں نے موضوعِ کلام کے طور پر آپ کی سماعتوں کی نظر کیا اور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ قرآنِ مجید کی سب سے مشہور و معروف آیاءِ مبارکہ ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے ایک سو چودہ مرتبہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے قرآن کی ابتداء ہے یہ تنی مشہور و معروف آیاءِ مبارکہ ہے کہ اللہ نے اس آیاءِ مبارکہ کو جب نازل کیا تو یہ اعلان کیا کہ جب بھی کوئی کسی کام کی ابتداء کرے گا تو سب سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت کرے گا سب سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت کی جائے گی اب بسم اللہ کی اتنی اہمیت اتنی فضیلت کیوں ہے کچھ اس کی ظاہری وجوہات ہیں جبکہ کچھ اس کی باطری وجوہات ہیں ظاہر میں دیکھیں تو ہم بسم اللہ کے آغاز میں ایک حرف ہے جسے بے کہتے ہیں بے سے بسم اللہ کا آغاز ہو رہا ہے اور بے کے نیچے ہمیں ایک نکتہ نظر آتا ہے اور امیر کائنات علی ابن عبی طالب اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں انا نکتہ تو تحت البا بسم اللہ کی بے کے نیچے والا نکتہ میں علی ابن عبی طالب ہوں بسم اللہ کی بے کے نیچے والا نکتہ میں علی ابن عبی طالب ہوں اگر ہم اس کے مزید باطن میں جائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ اس میں اللہ نے اپنی ایک صفت رحمانیت کا تذکرہ کیا ہے رحمان وہ خدا کی ذات ہے آپ خدا کے مختلف نام جو پڑھتے ہیں جو مشہور و معروف ہیں سو کے قریب آپ جب وہ نام پڑھتے ہیں تو ان میں ایک اللہ کا نام ہے رحمان اس بسم اللہ میں اللہ نے اپنے ایک صفت کو دو لفظوں میں بیان کیا ہے ایک ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم دونوں مطلب کے لحاظ سے ایک ہی لفظ ہیں لیکن دونوں کے مطلب تو ایک ہی ہیں لیکن اللہ نے دو مردوائن لفظوں کو استعمال کیا ہے اور زمانے والوں کو اللہ نے پیغام دیا ہے کہ میں اللہ جو تمہارا خالق و مالک ہوں میں اللہ تم پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں میں اللہ تم پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں ستر ماہوں سے زیادہ جو ذات محبت کرتی ہے اسے خداوند کریم کہتے ہیں اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے توزیزان اگرامی کا اگر ہم قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ نے اپنی مختلف صفتوں کا مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے یہ جو شروع کے معاملات یہ چلتے رہیں گے توجہ میری جانا رکھئے کیونکہ شروع کے خطیب جو شروع کا وائز ہوتا ہے شروع کا ذاکر اس کے لیے کچھ معاملات مشکل ہوتے ہیں کیونکہ سیٹنگ ہوتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے انشاءاللہ محمد کی ذات و براندان صلی اللہ علیہ وسلم بس جب تک علامہ قاظم رضا ترابی صاحب ہمارے مہمان خطیب ہیں جب تک قبلہ صاحب تشریف نہیں لاتے آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا تو میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ پیغام آپ جو نوجوان یہاں پر تشریف فرمائیں جو بچے یہاں پر تشریف فرمائیں ان تک کوئی پیغام پہنچا دوں تو اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمانیت کا تذکرہ کیا ہے بسم اللہ میں وہ اللہ زمانے والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں اب قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ نے مختلف اپنی صفتوں کا مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے تو جو میری جانب رکھی ہے اللہ نے مختلف صفتوں کا مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے اللہ کہیں اپنے آپ کو علیم کہتا ہے اللہ کہیں اپنے آپ کو قدیر کہتا ہے وہ اللہ جو قدیر بھی ہے وہ اللہ جو علیم بھی ہے اللہ نے ہر صفت کا تذکرہ کم کیا ہے لیکن رحمانیت کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا ہے اور اسی لئے زمانے والوں کو پیغام دیا ہے کہ جب بھی کسی کام کی ابتدا کریں گے تو بسم اللہ سے کریں اس میں کچھ ظاہری رموز ہیں اور کچھ باطنی رموز ہیں باطن کی جانب میں میں آپ کو نہیں لے کر جانا چاہتا تو عزیزانِ قرآنِ قدر اللہ نے رحمانیت کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا ہے اب قرآنِ مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ نے کچھ اپنے نبی کو اختیار دیئے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو کچھ اختیار دیئے ہیں جبکہ کچھ مقامات پر اللہ اپنے نبی کو آرڈر کرتا ہے ہم نے اللہ کے دو لہجے دیکھے ہیں قرآنِ مجید میں جب اللہ اپنے نبی کو مخاطب کرتا ہے کبھی اللہ اپنے نبی کو اختیار دیتا ہے لیکن ہم نے اسی قرآن میں دیکھا ہے کہ اللہ کا کبھی لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے کبھی اپنے نبی کو حکم دیتا ہے یعنی یہ اللہ کی ذات ہے جو مختلف مقامات پر لہجے تبدیل کرتا ہے میں نے کہا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ رحمان ہے لیکن وہی ذات جببار بھی ہے وہی ذات کہار بھی ہے اللہ عذاب بھی نازل کرتا ہے لیکن عذاب نازل کرنے سے زیادہ اللہ رحم کرنا پسند کرتا ہے عذاب نازل کرنے سے زیادہ اللہ رحم کرنا پسند کرتا ہے اور ہم نے جب تاریخ کی ورک گردانی کی تو ہمیں مختلف واقعات ملے ایک نبی ہے جو بار بار یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ ان پر عذاب نازل کر اے اللہ میری قوم پر عذاب نازل کر لیکن اللہ نے اپنے نبی یونس کو کہا کہ ابھی میں نے محلت دینا چاہتا ہوں ابھی میں نے محلت دینا چاہتا ہوں یعنی اللہ بار بار اپنے مخلوق کو محلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ رہناس پر آجائے لیکن ہم نے ایک ایسا نبی دیکھا جس نے دعا کی اور عذاب آ گیا اسی لئے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مسلو اہل بیتی کا مثل سفینہ تن نو کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نو کی معنید ہے جس طرح نو کی کشتی پر سوار ہونے والے بچ گئے تھے اسی طرح جو اہل بیت کے دامن کو پکڑے گا وہ بچ جائے گا جو اہل بیت کے دامن کو پکڑے گا وہ بچ جائے گا وہ راہ نجات پر ہوگا وہ نجات حاصل کر لے گا اسی لئے رسول خدا نے ایک پتہ بتلایا اے زمانے والوں کو اگر کوئی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسی اہل بیت کے دروازے پرانا پڑے گا کوئی اپنے آپ کو سرکرو کرنا چاہتا ہے تو اسی اہل بیت کے دروازے پرانا پڑے گا آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ حضرت نو تمام لوگوں کو کہتے رہے کہ جو میرے کشتی پر سوار ہوگا وہ فلا پا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن اسی گھر کے لوگوں نے حضرت نو کی کشتی کا مزاق اڑھانا شروع کر دیا حضرت نو کی بیوی نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی سلاب کے اثار نہیں یہاں پر تو کوئی ہمیں بارشوں کے اثار نظر نہیں آتے یہ نو کو کیا ہو گیا ہے اسی طرح جب عذاب آیا تو نو کا بیٹا پہاڑ پر چڑ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ پہاڑ مجھے اس عذاب سے بچا لے گا لیکن کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا بچے گا وہی جو نو کے سفینے پر سوار ہوگا بچے گا وہی جو نو کے سفینے پر سوار ہوگا تو اب جو بھی اپنے آپ کو جہنم کی آپ سے بچانا چاہتا ہے اسے اہلِ بیت کے سفینے پر سوار ہونا پڑے گا اسے اہلِ بیت کے سفینے پر سوار ہونا پڑے گا جو سفینہ سفینہ ہی لے جاتا ہے سلوات مل کے باوازے بلند پڑھنے اللہ تو عزیزانِ گرامی قدر اللہ نے اپنے نبی کو بعض مقامات پر اختیار دیا ہے بعض مقامات پر اللہ اپنے نبی کو حکم کرتا ہے جس طرح میں نے کہا کہ اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے اللہ رحم کرنا زیادہ بسند کرتا ہے بجائیے کہ فوراً اپنی مخلوق پر عذاب نازل کرے اللہ محلت دیتا ہے اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے میری مخلوق صدر جائے اللہ حد و لیمکان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میری یہ مخلوق بچ جائے میری مخلوق پر عذاب نازل نہ ہو لیکن جب مخلوق سرکاش ہو جاتی ہے تو اس پر عذاب بھی نازل ہوتا ہے تو عزیزانِ قرآن میں قدر ایک چیز ہوتی ہے اختیار اور ایک چیز ہوتی ہے حکم جب اللہ کے اللہ کا حکم ہو جائے تو ماننا واجب ہو جاتا ہے آپ نے قرآنِ مجید میں ایک سورہ مبارکہ دیکھئی جسے سورہ طلاق کہتے ہیں سورہ طلاق میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی اگر تم اپنی ان بیویوں کو طلاق دوگے تو میں تمہیں ان سے بہتر بیویاں دوں گا لفظوں پر غور کریں آیت کے لفظ پر غور کریں اللہ نے کہا کہ اگر تم اگر تم اپنی ان بیویوں کو طلاق دوگے تو میں تمہیں ان سے بہتر بیویاں دوں گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اللہ نے حکم آٹر نہیں کیا اللہ نے کہا کہ اگر تم یعنی اپنے نبی کو اختیار دیا کہ اگر تم چاہتے ہو اگر تم اپنی ان بیویوں کو طلاق دوگے تو میں ان سے بہتر تمہیں بیویاں دوں گا یعنی یہاں پر اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے یعنی اگر اللہ کے نبی بیویوں کو طلاق دیں گے تو بہتر بیویاں ملیں گی یعنی طلاق جو ہے وہ واجب نہیں ہے طلاق کا حکم نہیں ہے بلکہ طلاق کے لیے اختیار ہے اللہ نکاح کرنا پسند کرتا ہے طلاق دینے سے اللہ منع کرتا ہے اللہ طلاق دینے سے منع کرتا ہے ایسی طرح اس لیے آپ کو حدیث میں یہ جملے تو ملیں گے کہ جو نکاح کرے جو نکاح کروائے اس کو اتنا ثواب ملے گا لیکن آپ کو کہیں بھی حدیث میں یہ جملے نہیں ملیں گے جو طلاق دے یا جو طلاق دلوائے اسے یہ ثواب ملے گا لیکن شریعت میں موجود ہے طلاق کا مسئلہ بھی شریعت میں موجود ہے لیکن اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان کسی کو طلاق دے لیکن اللہ نکاح کو پسند کرتا ہے کہ جو نکاح کرے گا یا نکاح کروائے گا یا نکاح میں سہولت میسر فراہم کرے گا تو اللہ اسے فلان 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 ثواب دے گا تو عزیزانِ قرامی قدر یہاں پر بھی اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے کہ اگر آپ اپنی بیویوں کو اطلاق دیں گے تو بہتر بیویاں دیں گے لیکن یہ اللہ کا لہجہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے لیکن ایک مقام پر ہمیں اللہ کا ایسا لہجہ بھی نظر آیا کہ اپنے نبی سے اللہ نے کہا کہ اے رسول اگر یہ تم نے کام نہیں کیا اے نبی اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا یعنی تمام تبلیغات محمدیہ کا انسار ایک کام پر رکھ دیا وہ نبی جو تئیس سال تبلیغ کرتے رہے آج اللہ کے لہجے میں تبدیلی نظر آئی اللہ نے کہا کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا یعنی کوئی ایسا کام ہے کہ اللہ کے لہجے میں تبدیلی نظر آ رہی ہے تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ علی و علی اللہ اللہ نے نبی سے کہا کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا وہ اللہ جو اپنے نبی کو بار بار مختلف مقامات پر اختیار دیتا نظر آیا آج یہ نہیں کہا کہ جو علی کو مولا مانے گا آپ کو اختیار نہیں دیا کہ علی کو مولا جو ماننا چاہتا ہے وہ مان لے جو نہیں ماننا چاہتا وہ نہ مانے بلکہ کہا کہ جس نے علی کی ولایت کے بغیر محمد مصطفیٰ کی نبوت مکمل نہیں ہوتی تو ہمارا ایمان کیسے مکمل ہوگا ایمان مکمل ہونے کے لیے امیر المومنین کی ذات پر اعتقاد اور ایمان ہونا ضروری ہے اور صرف مو سے زبان سے نہیں بلکہ دل سے علی کو ولی ماننا ہے علی کو ولی تو سارے مانتے ہیں لیکن جب آپ بسم اللہ اور یہ تمام آیات مبارکہ کی جب تفسیر پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو علی کو علی کی طرح نہ مانے یعنی جس طرح اس علی نے علی کو علی بنایا ہے ویسے نہ مانے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا تو ہم نے علی ابن ابی طالب کی جو ذات ہے اس کو اس طرح ماننا ہے جس طرح ماننے کا حق ہے تو عزیزان اگرامی کل یہ لہجہ میں نے آپ کو بتایا ایک اور لہجہ ہمیں نظر آیا کہ جب کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں آئے بس آخری جملہ فضیلت کا جب کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں آئے ہاتھوں میں ہیرے جواہرات مال و مطا دنیا کا لے کر بارگاہ رسالت میں آئے اور آگر کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑی تکلیف برداشت کی توجہ میری جنر آپ نے ہمارے لیے بڑی تکلیف برداشت کی آپ نے طائف میں پتھر کھائے آپ نے ترہ ترہ کے مظالم سہے ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے آپ نے ہمیں تمام چیزوں کے بارے میں بتایا ہم جاہد تھے آپ نے ہمیں مسلمان بنایا آپ نے ہمیں صاحبِ ایمان بنایا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہم پر اتنی کرم نوازیاں کی ہیں ہم بھی آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں اب وہ جو مسلمان آئے تھے کسی کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات کسی کے ہاتھ میں مال و مطا لے کر بارگاہ نسالت میں آئے اور آ کر رسول خدا کے آگے پیش کیا اب وہ زبان جو بغیر وحی الہی کے نتک نہیں کر دی وہ زبان خاموش تھی کہ اتنے میں اللہ نے جبریل کو بھیجا آج بھی جب جبریل آیا تو لہجہ بدلا ہوا ہے اللہ نے حکم دیا اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغِ رسالت کا تم سے کوئی عجب نہیں مانتا سوائے میری اقربہ کی مودد کے مجھے یہ ہیرے جواہرات نہیں چاہیے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میری اقربہ سے مودد کرو میری اقربہ سے محبت کرو اور جس محبت کا تقاضہ کیا تھا محمد مصطفیٰ نے جن کے لئے محبت کا تقاضہ کیا تھا اسی علی کی اولاد کو مسلمانوں نے کبھی کوفہ کے بازار میں کبھی شام کے دربار میں اس طرح علی کی اولاد کو رولایا کہ جس طرح ان بیویوں کا کوئی مارس نہیں جو محمد مصطفیٰ کی نوازیاں تھی جو علی مرتضیٰ کی بیٹیاں تھی جو فاطمہ زہرہ کی صاحبزادیاں تھی ہاں عزیزان اگرامی قدر آج پانچ محرم کی شب ہو گئی ہے آج میں اس مظلوم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے سہارے پر علی کی بیٹیوں نے مدینے کو چھوڑا جس کے سہارے پر علی کی زینب جیسی بیٹی مدینے سے چلی تھی جسے عباس کہتے ہیں کون عباس میں نے بچپن کا ایک واقعہ پڑھا ہے مولا عباس کا کہ امیر کائنات مسجد کوفہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے امیر کائنات کی نظر اچانک اپنے بیٹے حسین پر پڑی حسین کے چہرے پر جو تبدیلی نظر آئی امیر کائنات نے خطبے کو روکا اور کہا کمبر جاؤ میرے حسین کے لئے پانی لے کر آؤ میرے حسین کو پیاس لگی ہے میرا حسین پیاس سے تڑپ رہا ہے عزیزان اگرامی قدر ابھی کمبر پانی لینے کے لئے نہیں گئے تھے کہ یہ جملہ جناب عباس نے سنا اور کہا ماں عمل بنید کہ مجھے پانی دے میں حسین کو پانی پیلانا چاہتا ہوں عزیزان ہاتھ میں جام لیے جب عباس آئے نہ اور آ کر جام مولا حسین کے آگے پیش کیا علی ابن عبی طالب نے جب دیکھا عباس اپنے بھائی کو پانی پیلا رہا ہے علی ابن عبی طالب نے ایک ایسا جملہ کہا کہا عباس تیرے یہ بازو سلامت رہے تو حسین کو پانی پیلا تا رہے عباس تیرے یہ بازو سلامت رہے تو حسین کو پانی پیلاتا رہے لیکن عباس مجھے ایک وقت ایسا یاد آ رہا ہے جب حسین پانی مانگتا رہے گا عباس تو حسین کو پانی نہیں پیلا سکے گا روایت کے یہ جملے ہیں جب علی نے کہا نا کہ عباس تجھ سے حسین پانی مانگے گا تو حسین کو پانی نہیں پیلا سکے گا عزاداروں سات دن تک عباس نہیں سوئے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا لمحہ ہو جب عباس نیند کر رہا ہو میرے مولا حسین مجھ سے پانی مانگے جہاں جہاں حسین جاتے ہیں عباس پیچھے پیچھے جاتے ہیں سات دن تک جب عباس نہیں سوئے اس بات کا جب علم ہوا زینبِ عالیہ کو زینبِ عالیہ نے کہا محفظہ ذرا عباس کو میرے پاس بلائے جنابِ عباس آئے بی بی زینبِ عالیہ کے پاس زینبِ عالیہ نے کہا عباس کیا وجہ ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ جہاں جہاں حسین جاتا ہے وہی وہی تم جاتے ہو تم سونے کا نام نہیں لیتے اس وقت عباس نے دیکھ کر کہا آقا زادی میں تو آپ کا غلام ہوں آپ کے بابا نے کہا ہے کہ کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جب حسین پانی بھاگتا رہے گا عباس کو پانی نہیں پلا سکے گا زینب نے عباس کا ہاتھ پکڑا اپنے بابا کے پاس آئی کہا بابا آپ نے ایسا کیا کہہ دیا کہ عباس کو نید نہیں آتی عباس نے سونا چھوڑ دیا اس وقت عمیر قائدات عباس کو گلے سے لگایا کہا عباس تب میں نہیں ہوں گا ایک سٹھ ہجری ہوگی دس محرم ہوگی عباس تیرے بازو کلم ہو چکے ہوں گے تیرا اکیلہ بھائی حسین ہوگا حسین پانی مانگ دا رہے گا عباس تیرے بازو کلم ہو چکے ہوں گے عباس تیرے بازو کلم ہو چکے ہوں گے عباس تیرے بازو کلم ہو چکے ہوں گے